اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کوشش کرے اللہ پر سچا بھروسہ کرے اور کام ڈھونے کی کوشش کرے دونوں چیزیں ایک ساتھ یاد رکھی جامع ترمیزے کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر واقعی تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کہ پرندے اللہ پر توقل کرتے ہیں اور اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے چڑیا چڑیا پرندے اللہ پر توقل کرتے ہیں وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ جو ہے سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں اگر تم اللہ پر ویسا توقل کرو جیسے چڑیا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی دیں گا پرندوں کی طرح توقل کرو کہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے تو اللہ تم کو بھی جو ہے ویسے رس دیں گا مطلب اگر ہم بھی اللہ پر ویسا اعتماد و توقل کرے جیسا پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر کر آتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس توقل کے وجہ سے اور کوشش کے وجہ سے ہمیں بھی ویسے دیں گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے اب اللہ پرندوں کو کیسا دیتا ہے ہم سب جانتے ہیں اپنے گھوستوں سے نکلتے ہیں اور جا کر چوک کر آ جاتے ہیں کھیت میں جاتے ہیں کھالیانوں میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لیکن انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ یہاں سے نکلا اور کسی کھیت میں جا کے کھالیا یا چوری ہو جائیں گی وہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ پرندے توقل کے ساتھ گھروں سے گھوستوں سے نکلتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھر پیٹ واپس گھر بھیجتا ہے یہ معنی اس حدیث کا تو یہاں دو چیزیں پتا چلیں ایک اللہ پر توقل کرنا ہے رزق کے معاملے میں روزی کے معاملے میں کام کے معاملے اور دوسرا دوسرا کیا کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے